پچھلے اپیسوڈ کا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا یعنی لاتھی کہاں سے آئی تھی آپ کے اپشن تھے یہ اور صحیح جواب ہے سی جنت سے اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے محمد تاریخ آزمی بہت بہت شکریہ محمد تاریخ آزمی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائیں اور یہ سوال پچھلے اپیسوڈ ایک سو چار کا تھا پچھلے اپیسوڈ کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آپ کی نولیج کا اندازہ ہوتا رہے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے آپ کے اپشن ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی پورے قرآن کریم میں کسی بھی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے آپ کے اپشن ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے ایک مد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے اور غسل ایک سا سے مد سات سو پچانوے گرام نو سو اٹھاون میلی گرام کا ہوتا ہے اور سا تین کلو ایک سو پچاس گرام کا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان نبوت کی مہر کس نے لگائی تھی آپ کے اپشن ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی رزوان نے جنت کے دربان رزوان نے آپ کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا صرف انت منصور اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اب آ گیا ہے آپ کے کومنٹ کرنے کا وقت دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے اپیسوڈ میں آ جائے گا اور یہ سوال پچھلے ہی اپیسوڈ سے کیا جاتا ہے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کس خاتون سے فرمایا تھا آپ کے اپشن ہے یہ اور اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے شام ساڑھے چھے بجے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ